اتر پردیش سرکار لاکھ کوشش سے کر لے لیکن دلالوں کا بول بالا سرکاری اشپتالوں میں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے جنہوں کے مکھیالیں پر اشپتال ہو یا پھر چھوٹے چھوٹے چھتر میں پی ایسی پی ایسی ہو دلال اپنا ڈیرہ جمعائے ہوئے ہیں ایسا ہی ایک معاملہ فروخ آباد میں سامنے آیا ہے جس میں کمال گنج تھانا چھتر میں سی ایسی میں ایک دلال پکڑا گیا جو بہاں پر آنے والے مریضوں کو لالج دے کر باہر کے پرائیبیٹ اشپتالوں میں بھرتی کرواتا تھا بیتی رات کی گھٹنا کے انشار ایک گمبیر بیفتی کو اس کے پریوار بالے سی ایسی میں ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے کر آئے تھے جہاں پر دلال پہلے سے ہی شکرید ہے جیسے ہی گمبیر مریض کے پریجن اشپتال سے باہر نکلے تو دلالوں نے اپنا جال بیچھانا شروع کر دیا کسی طرح ڈاکٹر کو اس دلال پر چک ہوا اور ڈاکٹر نے اس دلال کو پکڑ لیا اس کے بعد اسے پوشتات میں سامنے آیا کہ وہ اشپتال سے مریضوں کو لے جا کر شہر کے اعنی پرائیبیٹ اشپتالوں میں بھرتی کرواتے ہیں وہاں پر بھرتی کروانے کے لیے موٹی رکم لیا کرتے ہیں وہیں ڈاکٹر نے بتایا کہ اس طرح سے دلال کافی دنوں سے شکری تھے ہم لوگ ان کی تلات میں تھے اور ایک دلال کو پکڑ کر پولیس کو سوپ دیا گیا ہے